اسلام علیکم آج ہم آپ کو اس شخص سے ملانے جا رہے ہیں جو اس ملک کے جو حالات چر رہے ہیں سگرٹ کے مہنگے ہونے کی وجہ سے اس نشائی بابے نے اپنا جگار لگایا کہتا ہم لوگ سگرٹ نہیں خرید سکتے سگرٹ مہنگے ہونے کی خاطر نے اس بندے نے اپنے آدھے گھنٹے پر جگار لگایا یہ بتائیں ہمیں بھائی کیا چیز ہے یہ ہکا ہے جناب اچھا یہ ہکا کیسے ہمیں تو نظر نہیں آ رہا بتائیں نا یہ کس طرح ہکا آپ نے تیار کیا ہے اچھا جی صحیح ہو گیا یہ ماشاءاللہ توپا شوپا کی یہ نا توپا شوپا بزار چلپ یہ نا جناب اچھے بزار چلپ یہ نا سانو پی کے دکھاؤ نا ہکا دوسری کی میں پین دے ہو سانو پتا چلے نا ہکا ہے کوئی شہور ہے کبھی انتہ نہیں نانکڈن علی یہ ہکا ہے ہکا ہے اہتیار ہوگے جناب ہکا ماشاءاللہ اچھا جی یہ ہکا تیار ہوگی اس ہٹے بھی لاکے دکھاؤ واہ جی بھائے پاکستانی جگار ہیں اس لیے تو کہتے ہیں کہ پاکستانی ہر کام میں بالکل ماہر ہیں اچھا بھائی آپ دن میں پیتے ہیں تو آپ کو دن میں سکر پیتے ہیں بغیرہ تو نہیں ہوتی چار گھنٹے واہ جی واہ اچھا جی ہے آپ نے ہکا تیار کیتا ہے اگر کوئی بندہ لونے چاہتے ہیں کتنے تیار کر کے دیسو بھائی دوہ سوچ واہ جی واہ سستہ کم یہ تو دو سو روپے ہے یہ تو بہت سستہ کم ہے جی ماشاءاللہ اچھی بات ہے جناب اس ٹیم ہونے تو سا اپنی قوم واسطے کی پیغام دیونا چاہتے ہو واہ کیا بات ہے جناب کیا بات ہے جی نے بھائی نہیں بلا سکتے جی نے بھائی ہکا نہیں تیار کر سکتے بھائی نہ رابطہ کر سکتے تو جناب انہوں تیار شدہ ہکا ملے گا بڑی گالے جناب بڑی گالے کیا بات ہے اے جی پاکستانی دے جگار دیکھو تے احمد کامدانو کسے ملک جنی رب دے ساڑھا ماشاءاللہ الحمدللہ فقر پاکستان پاکستان میں اس طرح کا ٹیلنٹ موجود ہے کسی اور ملک میں اس طرح کا ٹیلنٹ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا سگرٹ مہنگی ہونے کی وجہ سے بھائی نے ہکا دیار گیا ہے یہ دیکھیں بھائی آپ ہی سٹے لگا کے دسوں مزہ نہ آئے تا پھر دسنا بات ہے کیا بات ہے سگرٹ اچھی ہے ہکا اچھا ہے ہکا ٹھیک ہے ہی سکتا ہے ہمارا ہمارا